پشار میں عید الفطر کے موقع پر بازاروں میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد خریدارے میں مشروف عمل ہے زیادہ تر شہری روزمرہ استعمال اور مہمانوں کی توازوں کیلئے سبزی اور فروٹ خریدتے ہیں تاہم رمضان گزر جانے کی باوجود عید کی دن بھی سبزی اور فروٹ کی قیمتی کم نہیں ہو سکی بلکہ اس میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے جس کے باعث ان کی خریداری عوام کیلئے مشکل ہے فروٹ کیلئے جا رہا ہے کہ ستر ایسی روپیر کلو سیب جا رہا ہے کسی غریب آدمی کی وحث کی بات نہیں ہے کہ یہ لیلے اپنے بچوں کے لیے وہ خوشی میں شریک ہو جائے گاؤں سے جب آتے تھے تو ہم ضرور دو تین تیلے جو اپنے ساتھ جو اپنے گر لے کے جاتے تھے ابھی جب آتے ہیں تو صرف دیکھتے نہیں رہتے ہیں ہمیں پتا ہوتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو ایسے ریڈ بول لیں گے کہ وہ ہمارے بس کا نہیں ہوگا بازاروں میں ریڈیو پر سبزی اور فروٹ کی فروغ تو ہو رہی ہے تاہم کہیں پر بھی کوئی نخنامہ دکائی نہیں دے رہا چھوٹے دکانداروں کے بقول سبزی اور فروٹ کی قیمتوں میں اضافی کی وجہ سے علاوہ ہے اور انہیں منڈی سے جس قیمت پر اشیاء ملتی ہے اس میں مناسب منافع کے ساتھ وہ اسے آگی عوام کو فروغ کرتے ہیں سبزیوں میں بینڈی کچھالو اور ٹامٹر کی فی کلو قیمت میں سو فیصد اضافہ جبکہ امرود عام خربوزی کی فی کلو قیمت میں اسی فیصد تک اضافہ عید کی موقع پر دیکھا گیا اسی طرح کلو کی فی درجن قیمت میں پندہ سے تیس روپے اضافہ ہوا ہے جس کا ابھی تک انتظامی نے نوٹس نہیں لیا بلتے ہوئی مہنگائی نے عید کی خوشیہ بھی عوام کیلئے پیکی کر دی ہے پہلے مٹائیاں اب سبزیوں اور فروڈ کی قیمتوں میں اضافے کے باس ان کے خیداری عوام کیلئے ایک خواب ہے کمیرمین موین علی کے ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پشاور